ناظرین آپ کو اہم برطازہ ترین خبر سے آگاہ کریں کہ امریکہ ایک بڑی تباہی سے بچ گیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر ٹرامپ اقتدار کی منتقلی کے لیے رضا مد نظر نہیں آتے تھے اور نہ ہی انہوں نے جو بائیڈن کو جیت کی مبارک بات دی تھی لیکن اب لگتا ہے کہ انہیں راضی کرنے کے لیے ان کے اہل خانہ اور دوستوں کی کوششیں با آور ثابت ہو گئی ہیں آپ کو آگاہ کرتے چلیں ایک بڑی خبر سے کہ امریکی صدر ڈالنڈ ٹرامپ نے صدارتی الیکشن کے کامیاب امیدوار جو بائیڈن کو اقتدار کی منتقلی پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے جس کے بعد وائٹ ہاؤس انتظامیہ نے ضروری کاروائی کا بازابتہ آغاز کر دیا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمی خبر رسانہ دارے کی مطابق الیکشن میں شکست کو دھاندلی کا نتیجہ قرار دینے اور مخالف جماعت پر الیکشن چورانے کا الزام آئد کر کے عدالت سے رجوع کرنے والے صدر ڈالنڈ ٹرامپ جو بائیڈن کو اقتدار منتقلی پر رضا مند ہو گئے ہیں امریکی جنرل سرویس ایڈمنیسٹریشن نے صدر ڈالنڈ ٹرامپ کی اقتدار منتقلی کے عمل پر رضا مندی کے ظاہر سے نوہ منتقلی صدر جو بائیڈن کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اب اقتدار کی منتقلی کا عمل بازابتہ طور پر شروع کیا جا سکتا ہے صدر ڈالنڈ ٹرامپ نے صدارٹی الیکشن میں اپنی شکست کو تاحال اعلانیہ قبول نہیں کیا ہے تاہم اقتدار کی منتقلی کے عمل کے آغاز سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلی بار صدر ڈالنڈ ٹرامپ کی شکست کو تسلیم کر لیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی لوکل ویوز آزہ ترین مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل لوکل ویوز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی موسیقی